ایک مرتبہ سلیمان بن حرب رحمت اللہ علی تشریف فرماتے وقت کا بادشاہ حارون رشید اس وقت ان کے دربار میں موجود تھا حارون رشید کو پیاس لگی اس نے اپنے خادم سے کہا کہ مجھے پانی پلاو خادم ایک گلاس پانی میں ایک گلاس میں تھنڈا پانی لے کر آیا جب بادشاہ نے گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا تو سلیمان بن حرب رحمت اللہ علی نے ان سے کہا کہ بادشاہ سرامت ذرا رک جائیے وہ رک گئے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ جیسے آپ کو ابھی پیاس لگی ہے ایسے ہی آپ کو پیاس لگے اور پوری دنیا میں اس پانی کے سیوہ کہیں اور پانی نہ ہو تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس پیالے کو کتنے قیمت میں خریدنے پر تیار ہو جائیں گے حاروم رشید نے کہا میں تو آنی سلطنت دے دوں گا پھر سلیمان بن حرب رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اگر آپ یہ پانی پی لے اور یہ آپ کے بیٹ میں چلا جائے لیکن اندر جا کر آپ کا پیشاک بند ہو جائے اور پھر وہ نکل نہ پائے اور پوری دنیا میں صرف ایک ڈاکٹر یا حکیم ہو جو اسے نکال سکتا ہو تو بتائیے کہ اس کو نکالنے کی فیس کتنی دیں گے سوچ کر حاروم رشید نے کہا کہ بھردیا آنی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت ذرا غور کرنا کہ آپ کی پوری سلطنت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پیشاک بن کا نکلنے کے برابر ہے اگر ہم اللہ رب العزت کی نیامتوں پر غور کریں تو پھر دل سے یہ آواز نکلے گی کہ ہمیں اپنی رب کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے ہم پر تو اس کی بڑے نیامتیں ہیں ہم تو واقعی ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے مادی اعتبار سے اللہ رب العزت کی جیتنے نیامتیں آج ہیں اتنی اس سے پہلے نہیں تھی آج کا عام بندہ بھی پہلے وقت کے بادشاہوں سے کئی معاملات میں بے ترج نہیں ہزار رہا ہے پہلے وقت کے بادشاہوں کے گھروں میں گھی کے چراغ جلتے تھے جبکہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بجلے کے قم قمہ چلتا ہے ایسی روشنی پہلے وقت کے بادشاہوں کو نصیب بھی نہیں ہوتی تھی بادشاہوں کے خادموں ان کو ہاتھ سے پنکھا کیا کرتے تھے جبکہ آج کے غریب آدمی کے گھر میں بجلے کا پنکھا موجود ہے جو تھنڈا پانی آج ایک آدمی کو حاصل ہے وہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نہیں حاصل ہوتا تھا اس پر قیاس کرتے جائیے کہ پہلے وقت کے بادشاہ اگر سفر کرتے تو ان کو گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا اور انہیں ایک ایک مہینہ سفر میں لگ جاتا تھا آپ گھوڑوں پر سوار ہو کر دیلی سے ممبئی چلے تو یہ ایک مہینی کا سفر ہے لیکن آج کا ایک آم انسان اگر ریل گاڑی پر بیٹھ کر ممبئی جانا چاہے تو یہ ایک دن سوار ہوگا اور دوسری دن سورج دوبنے سے پہلے پہنچ چکا ہوگا پہلے وقت کے بعد شاہوں کو صرف موسم کے پھل ملتے تھے جبکہ آج ایک آم قریب آدمی کو بھی بے موسم کے پھل نصیب ہے پہلے علاقائی پھل ملا کرتے تھے جبکہ آج آدمی کو دوسرے ملک کے پھل بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی کمزوری کیوں دیکھتے ہوئے یہ نعمتیں آم کر دی گویا مادی اعتبار سے نعمتوں کی جتنی بارش آج ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی کی جتنی ناشکری آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی جس کی زبان سے سنو اس کی زبان پر ناشکری کے ہے ناشکری کے الفاظ ہے ہر مندہ کہے گا کہ کاروبار اچھا نہیں گھر میں مشکلات ہے اور صحت خرام ہے ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جس سے بات کریں وہ اللہ کا شکرہ نہ کرے گا آخر وجہ کیا ہے کھانے پینے کی بہتات کا یہ عالم ہے کہ آج کا فقیر اور بکارے بھی روٹی نہیں مانگتا بلکہ سکریٹ پینے کے لیے دور کی مانگتا جسر ہے سکریٹ پینے کا بنات سکریٹ پینے کے لیے دور کی مانگتا